روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تحریک منظور ہوئی جناب قادر علی نایز صاحب اپنی مضمتی قراردات پیش کریں شکریہ جناب سپیکر قراردات دیا ہے کہ دو اور تین جنوری دو آزار اکیس کی درمیانی شب مجھ کے علاقے گشتری کے مقام پر کوئلہ کی کان میں کام کرنے والے دستنے حدتے اور بے گناہ مزدوروں کو درشتگردوں نے انتہائی صفاکانہ طریقے سے شہید کیا جس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی مجھ کا علمناک سانہہ نے نہ صرف آزارہ قوم بلکہ پورے ملک کو مغموم کر دیا ہے اور ہم سب کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ انسانیات سوز مظالم اور دیشتگردی کے علمناک واقعات کے تدارب کے لیے مؤثر اقدامات کیسے کیے جائیں یہ ایوان اس قراردات کے ذریعے نہ صرف سانہہمچ کی مضمت کرتا ہے بلکہ صبائی و افاقی حکومتوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ سانہہمچ کے ذمہ داروں کو قیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائے شکریہ اور آپ کا شکریہ دہ کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس ریکوزرڈٹ اجلاس میں مظمتی قراردات کے حوالے سے مجھے اس کی موضمیت پر بات کرنے کا موقع دیا جناب سپیکر جیسے کہ آپ کے علم میں ہے دو اور تین جنوری دوہزار اکیس کی درمیانی شب گشتری کے مقام پر انسانی تاریخ کا ایک انتہائی اندوہناک صفاکانہ اور بربریت سے برپور ایک واقعہ رونما ہوا جس میں ہزارہ قوم سے تعلق رکھنے والے دس انتہائی بے گناہ نہتے مزدوروں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور اس واقعے میں ایک ایسا وحشیانہ پن کا مظاہرہ کیا گیا جس کی تاریخ کہیں نہیں ملتی جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی ان میں گناہ اور معصوم مزدوروں کو زباہ کر کے شہید کیا گیا جو پاکستان میں بلوجستان میں اور پوری دنیا میں اپنی نویت کا ایک انتہائی دردناک واقعہ ہے اس کی مضمت کے لیے ہمارے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں ہم سب کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں کہ جو اندوہناک واقعہ ہوا ہے اس میں نہ صرف ہماری قوم بلکہ کوئٹک کے شہری بلوجستان کے عوام پاکستان کے عوام دنیا بر میں انسانیت سے ناتا رکھنے والے انسانیت دوست انسانوں کے لیے یہ سانحہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے جناب اس پکر یہ سانحہ ہزارہ قوم کے لیے نیا نہیں بلوجستان کے عوام کے لیے نیا نہیں گزرشتہ بہائی سالوں سے جس کرب سے ہماری قوم گزر رہی ہے یہ اس کا تسلسل ہے آپ نے دیکھا کہ کوئٹک شہر بلوجستان کا ہر علاقہ یہاں کی ہر سڑک یہاں کی ہر گلی یہاں کا ہر بازار ہمارے قوم کے نحتے مزدوروں سبزی فروشوں انجنئرز وکلا ہر جگہ ہمارا خون بہایا گیا اگر اس کا پس منظر دیکھیں جناب اس پکر ہمارا یہ صوبہ ہمارا یہ شہر قبائلی قومی مذہبی اقدار کا ایک امین شہر تصور کیا جاتا تھا یہاں پر کسی بھی حوالے سے کسی بھی طرح کی نفرت نہیں ہوتی تھی آمن کے حوالے سے کوئٹہ کا نام لیا جاتا تھا پورے ملک سے لوگ یہاں آتے تھے ہماری رواداری ہماری بردباری ہماری مہمان نوازی کی تعریفیں ہوتی تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے بدخواہوں نے اس شہر کو مقتل بنا دیا ہر کسی کے لئے اور بطور خاص ہماری قوم کے لئے اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں کہ جو خطے میں انقلابات رونما ہوئے خصوصاً انیس سو اٹکتر اور انیس سو اناسی کے جو پہم انقلابات دو ممالک حمزہ ممالک میں آئے ان کے نقصانات اور ان کے منفی نتائج ابھی تک ہم بگد رہے ہیں کہ ایک ملک ہمسایہ ملک میں انقلاب آیا تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کلاشنکوف کلچر جو ہے پروان چڑھا بددمنی وہاں سے پہلے شروع ہوئی اور جب ایک اور ہمسایہ ملک میں انقلاب آیا تو آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنے نظریے کی ترویج کے لئے یہاں مسلک یہاں فرقہ یہاں مذہب کے نام پر پاکستانیوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی لیکن اس دوران ہماری پالیسیا بنانے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ اٹھتر اور اوناسی کے انقلابات کے کیا نتائج نکلیں گے ہماری خارجہ پالیسیا ہماری داخلیہ پالیسیا اس دوران مکمل طور پر ناکام ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ پنجاب سے لے کر سندھ تک پنجاب کے ہر شہر میں سندھ کے ہر شہر میں فرقہ وریت کے نام پر ایک آگ بڑھکا ہی گئی خون کی ہولی کے لیے گئی اس وقت تک بھی ہمارا یہ صوبہ پرام تھا ہمارا یہ شہر پرام تھا کیونکہ یہاں پر قبائلی روایت قومی اقدار اپنی اوج پڑتا اپنے پیک پڑتا ہم ایک دوسرے کے ساتھ سماجی رشتوں میں بندے ہوئے تھے اقدار اور ویلیوز میں ہم لوگ بندے ہوئے تھے ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا جانتے تھے ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا جانتے تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ نائنٹیز کے بعد نائنٹی ٹو میں ایک معایدہ ہوا ہے سیاسی طور پر پنجاب میں پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہی افریت فرقہ واریت یا ایک خاص مائنسیٹ یہی افریت کوئٹہ پہنچی بلوجستان پہنچی اور یہاں سے ایک بدمنی کا عمل شروع ہوا اس دوران بھی ہمارے لئے یہ موقع تھا کہ ہماری جو قوتیں تھی ہماری جو پالسیہ بنانے والے ادارے تھے ان کو یہ سوچنا چاہیئے تھا کہ یہ صورتحال کی پیدا ہوئی اور نائنٹی نائنٹی ایٹ نائنٹی نائنٹی نائن کے بعد خصوصی طور پر ہماری کبنیٹی ہماری قوم کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا جناب اس فکر اب سوال یہ ہے کہ گزرشتہ دو دہائیوں سے جو نسل کشی ہماری ہوئی ہماری ماں ہماری بہنوں کے آنسو خوشک ہو گئے ہیں ہم مزید نہیں رو سکتے ہمارے جوانوں کی کانڈے تک جھکے ہیں ہم مزید لاشیں نہیں اٹھا سکتے بہت اٹھا لیا ہم نے اب اس اسمبلی میں جہاں پر ہمارے لوگوں نے ہمیں وور دے کر منڈیٹ دے کر بیجا ہے اس مقدس ایوان کو چلانے کے لئے جو ایک مقدس کتاب ہے جسے ہم آئین کہتے ہیں اس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ عوام کی جانمال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے تو سوال یہ ہے کہ ہم اس مقدس ایوان میں بیٹے ہیں ہمارے شہدہ کے شہدہ کی مائے شہدہ کے والدین ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے شہدہ کے قتل کے ذمہ دار کون ہے اور ان کو کے فرق کردار تک کب پہنچا جائے گا مختلف واقعات میں انگنٹ جو ہمارے زخم ہے ہمارے قوم کے لوگوں کے جو زخم ہے ان پر مرحم کون رکھے گا اور آج تک کیوں نہیں رکھا گیا دو دہائیوں سے ظلم اور بربط کے جو پہاڑ توڑے گئے اس پہاڑ کے نتیجے میں اس ظلم اور بربریت کے نتیجے میں صرف یہ نہیں ہوا کہ ہمیں ہمارے لوگوں سے جسمانی طور پر ہمیں جدا کیا گیا ہے پھر اس کے آپ مضمرات دیکھیں کہ آج بھی ہمارے لوگ بازار نہیں جا سکتے ہمارا معاشر قتل عام بھی اسی دوران ہوا ہمارا تعلیمی قتل عام بھی اسی دوران ہوا ہمارے سماجی رابطے کوشش کی گئی کہ ہمارے سماجی رابطے یہاں کی اقوام اور یہاں کی لوگوں کے ساتھ منقطع کیے جائے یہ بھی اسی دوران ہوا اب ہمارے نوجوانوں کو روزگار جو اس دوران بیس سالوں میں ایک شخص ایک بندہ بھی جو ہے وہ صاحب روزگار نہیں ہوا بیس سالوں میں روزگار کے دروازے ہمارے اوپر بند ہو گیا ملازمت ہمیں نہیں مل لے تعلیمی اداروں سے ہمارا نا تک ٹھوٹ گیا تو یہ سب کچھ یہ سارے سوال ہمارے قوم کا ہے ہم سب سے ہے اس مقدس اعوان سے ہے کہ ہم اس کے لئے کیا کرنے جا رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں اور جناب سپیکر آپ کو معلوم ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ جو حکمتیں چلتی ہیں اس کے فیلئر کے ایک اہم وجہ امن و آمان کی ادم بحالی ہے جب امن و آمان نہیں ہوگا تو آپ کی معیشت کا پہیا نہیں چلے گا یہاں تعلیمی ادارے یہاں کے پارکس یہاں کے اسٹڈیمز آباد نہیں ہوں گے یعنی جو بھی حکومت ناکام ہوئی ہے اس کی ایک اہم وجہ امن و آمان ہے اور آپ نے ماضی قرب میں دیکھا کہ امن و آمان ہی کی وجہ سے ہماری ایک منتخب حکومت ختم کر دی گئی تو لہٰذا مجھے توقع ہے کہ گزرشتر ڈائی سالوں سے جب ہماری حکومت آئی ہے ان ڈائی سالوں میں جو امن و آمان تھا جس طرح کی ایک پر امن فضاء میں ہم سانس لے رہے تھے ابھی ہم نے چلنا شروع کیا تھا ابھی لوگ جو ہے بازاروں میں آ رہا تھے ہماری کمیلٹی کے لوگ ابھی اسکول تعلیمی دارے پارٹس اور اسٹیڈیمز آباد ہوئے تھے ہمارے لوگ ہمارے قوم کے سپورٹس میں لو لائی جا رہے تھے جوب جا رہے تھے چمن جا رہے تھے خوزدار جا رہے تھے کلڈے کے لیے تو اب ایک بات پھر خوف کی فضاء یہاں پر بنائی گئی ہے تو جناب سپکر ایج ڈی پی کو عوام نے جو منڈر دیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں دیا ہے کہ ہم ان کے لیے صرف سڑکے بنائے نالیا بنائے ترقیاتی کام کر لیں ہم نے شروع دن سے جب حلف لیا ہم نے یہی کہا کہ ایج ڈی پی کا موقف ہے کہ سب سے پہلے ہمیں آمن چاہیے اس شہر کو آمن چاہیے بلوجستان کو آمن چاہیے جب یہ آمن ہوگا تو پھر اس کے بعد ترقیاتی عمل ہوگی ہم یہاں پر آئے ہیں تاکہ ہم امن و آمان بحال کر سکے یہ جو لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں جو متاثرین ہے جو لوائقین کے ان کے غموں کا مدعوہ ہو جائے یہ ترقیاتی کام تو ہوتے رہیں گے سڑکے بنتی رہے گی لیکن سب سے ضروری کام اس حکومت کے لئے ہم سب کے لئے یہ ہے کہ ہم یہاں پر امن و آمان قائم کر لیں مجھے توقع ہے کہ جو ہماری حکومت ہے اس دوران جو یہ سانہا ہوا ہے اندوہناک مچ کا ہم مسلسل رابطے میں ہیں اپنے حکومتی ارکان سے ہمارے حکومت کے جو ہیڈ ہے اور سیکورٹی اداروں سے انہوں نے ہمیں جس طرح کی یقن دہانی کرائی ہے مجھے توقع ہے کہ نہ صرف مچ کے شہداء کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا بلکہ دو دہائی سے جو ظلم ہم پر سہے ہم نے سہے ہیں ان تمام شہداء کے لوائقین یا تمام شہداء کے جو متاثرین ہیں جو مغموم ہیں ان کے مجرموں کو بھی کہ فرق کردار تک پہنچایا جائے گا بلکہ میں یہاں پر اس ایوان میں یہ مطالبہ کرتا ہوں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کے لئے ایک ایک ٹھوٹ کمیشن بنایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ کیوں ہوا یہ سانیہات یہ سانیہات کیوں ہوا ہے اور اس کے رکتام ہم کیسے کر سکتے ہیں مجھے توقع ہیں یہاں پر ہماری وزیر داخلہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے اپنے حکومت کے ہر سے بھی یہی بتایا سیکرٹری داروں کو یہی بتایا کہ ہم مزید راشیں نہیں اٹھا سکتے ہمارے کندے تک چکے اور اور جو واقعات خدا نہ خسار ہوں گے اس کی تدارک کیلئے کیسی پالیسی ہم بنایں یہ ہم سب کا مشترکہ فرض ہے مجھے امید ہے مجھے توقع ہے کہ یہاں حکومتی ارکان جو بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں اپوزیشن کی ارکان بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب ہمارے غم میں برابر کی شریک ہے میں اس فلور پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جو سانہیں مچ ہوا ہے اس میں ایک یکجہتی کا جو مظاہرہ ہوا ہے ہماری اقوام کے حوالے سے ہماری پولٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کہ وہ ہمارے درد میں ہمارے غم میں برابر کی شریک رہی ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتحاد اور یکجہتی کا ایک عملی مظاہرہ ہم نے ہزار ٹون میں دیکھا جہاں پر ہر کوئی آیا ہماری عشق شوئی کی میں اس سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور جنابی سپیکر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بولنے کا ٹائم دی جی شکریہ واقعی سک